بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بھان آدمی اصولِ تربیت پر اسالیبِ تربیت پر جتنی بھی گفتگو کرے جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز کو بلائے محاضرات پیش کرے سب کا خلاصہ اور اولین صفت یہی بنے گی کہ میں مثالی بن جاؤں استاد مثالی بن جائے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا کہ حضرت مدرسہ کھولنا چاہتا تو حضرت فرماتے تھے استاد تو لاؤ سانچہ صحیح بنتا ہے تو اینڈ بھی صحیح بنتی ہے سانچہ نہیں بنتا ہے تو اینڈے بھی نہیں بنتی ہے سانچے کے اندر تعلیم ہے تربیت ہے تذکیہ ہے اخلاق ہے معذبت ہے اطاعت ہے تو پھر وہی اینڈوں کے اندر بھی صفات منتقل ہوتی ہے پورے نظام تعلیم میں آپ حضرت زیادہ جانتے ہیں کہ تعلیم سے زیادہ تربیت کی اہمیت ہے تربیت کی کمی کے ساتھ تعلیم زیادہ نفع نہیں دے گی تعلیم کی کمی کے ساتھ تربیت کی پختگی تعلیم کو خدمت پر جمع دے گی آپ لوگوں نے بھی اپنی عمر میں ضرور دیکھا ہوگا پندرہ سولہ سال کی تدریس میں ہم نے بھی دیکھا کہ تعلیم کی استعداد کم تھی لیکن حوالگی اور اطاعت کا مزاج تھا تو وہ طالب علم خدمت دین سے جڑا ہوا ہے آج بھی حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمت اللہ علیہ کی بہت ہی اہم کتاب زندگی کی آخری کتاب من وحی الخاطر میں اشراقات جو حضرت نے جمع کروا دیئے تھے ایک جگہ پر یہی مضمون ہے بین طالب زکیین غیری موفقین و طالب غبی موفقین جو طلبہ ہمارے پاس آتے ہیں پڑھے ہوئے ہم پوچھتے ہیں آپ کی جماعت میں کتنے طلبہ تھے فلانے فلانے تھے جو غبی تھے وہ نازم بنے ہوئے ہیں کامیاب ادارے چلا رہے ہیں جو ذہین تھے اکثر و بیشتر اطاعت کے نہ ہونے کی وجہ سے رشتے کے استوار نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بڑوں کے ساتھ اعلی استعداد کے مالک ہونے کے بوجود نہ امامت پر جمتے ہیں نہ مکتب میں چلتے ہیں نہ تدریس پر رہتے ہیں بلاخر یہ کہا جاتا ہے کہ پانچ پانچ سال کٹی پتنگ کی طرح زندگی گزار چکے ہو کچھ مہینے کے لیے انگلی پکڑ کے دیکھ لو منزل ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے فیصلہ کر لینا بے لگامی کی زندگی تو یہ ایک پہلو بتلا رہا ہے تربیت کا تربیت کا تصور بہت محدود ہوتا ہے لیکن بقول منا ابراہیم صاحب پانڈو اور دامت برکاتوں کے بہت بڑا بول ہے گہرائی بہت زیادہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ تدریس مزاج نبوت کے منتقل کرنے کا نام ہے تدریس مزاج نبوت کے منتقل کرنے کا نام ہے ظاہری عدب کتب بینی نوافل اربع کا احتمام فرائز کا احتمام لمبی دعائیں اپنی تلاوت یہ تو ایک رواجی صفات ہیں جو ہم بولتے رہتے ہیں استقبال میں کیسا رہے ناقدری میں کیسا رہے غربت میں کیسا رہے دولت میں کیسا رہے معاش کی ترتیب کیا ہو اخرجات کی ترتیب کیا ہو معاشرت کیسی ہو معاملات کیسے ہو نازم بنے تو کیسا رہے ملازم بنے تو کیسا رہے مکتبی خدمات کیسی ہو مدرسی کی خدمات کیسی ہو حضرت مرانا نے کہا کہ بھائی بات اصل یہی ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں جو چیزیں دی جانی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں دی ہے ہم نے پڑھنے کے زمانے میں ان کو حدود اختلاف نہیں سکھ لیا عدب الاختلاف ہم نے ان کو نہیں سکھ لیا ہدایہ کے ایک صفحے میں شریع وقائے کے ایک صفحے میں استاد ایک طرف ہوتا ہے تین شاگرد ایک طرف ہوتے ہیں ہمیں زفر ایک طرف ہے امام ابو یوسف ایک طرف ہے امام محمد ایک طرف ہے ان کی رائے کا اختلاف امت کے انتشار کا ذریعہ نہیں بنتا ان کی رائے کا اختلاف امت کی جمعیت کے بکھیرنے کا غیبت و چغلی کا تحقیر و ناقدری کا ترجیحی کاموں کے ٹھکرانے کا بے اکرامی کا ذریعہ نہیں بنتا اور ہمارے پاس تھوڑا سا رائے کا فرق گھروں کو بکھیر دیتا ہے کتنے ہم کمزرف ہو گئے ہیں پڑھنے کے زمانے میں جو صفات دی جانی چاہیے جو معلومات دی جانی چاہیے وہ معلومات دینے کا ہمارے پاس وقت ہے بات وہی منتقل ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے جو زبان پر ہوتی ہے وہ منتقل نہیں ہوتی ہے مثال دی بعض مربی اکابر نے فقیر پکارتے جا رہا ہے اللہ اللہ پکارتے جا رہا ہے تو بچہ دوڑے ہوئے گیا اپنی ماں کے پاس کہ امی جی روٹی دے دیجئے تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے اس نے روٹی کہا کہا تو بچے نے کہا زبان پہ اللہ ہے دل میں تو روٹی ہے میں آخرت کتنی بھی بولتا رہوں اگر میرے دل میں دنیا ہے آپ تک دنیا ہی منتقل ہوگی میں محبت الہی کی دسیوں باتیں کرتا رہوں پرکشش رکت انگیز جدت ندرت والے مزامین لیکن اگر میرے دل میں محبت الہی نہیں ہے مجمع پر اس کا تاثر مرتب نہیں ہوگا جس کو اپنے عمل میں احتساب نہیں ہے اس کا ثواب نہیں ہے جس کے عمل میں ثواب کا حاصل کرنے کا استہزار نہیں ہے اس کا ثواب نہیں ہے انتظام کے دباؤ میں میں کر رہا ہوں طالب علم انتظام کے دباؤ میں کر رہا ہے تو پکی بات ہے کہ اس کا ثواب نہیں ہے اس لیے کہ صفت احتساب نہیں ہے من قاما من سام روضانا ایمانا و احتسابا والا احتساب نہیں ہے جتنی بداخلاقی کے واقعات ہوتے ہیں اتنی قانون سازیہ ہوتی ہیں جتنی لاقانونیت بڑھتی ہے اتنے سخت قوانین بنتے ہیں ہمارے تھے بیلڈ ہم نے نہیں پینا اور رانگ لڑ بھی چلے گئے ایک ہزار روپیے چالان دینا پڑا اور جب نافرمانی ہوتی ہے تو چالان بڑھا دیا جاتا ہے تو دنیا والوں کے پاس انتظاماً اس کے سوا دعا کے بعد درورت کے بعد ترغیب کے بعد سوانِ اکابر سنانے کے بعد اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا ہے کہ قانون سازی کی جائے رابطے سے کام نہیں چلتا ہے تو ذابطہ بنایا جاتا ہے مزاجِ شریعت پر آدمی نہیں چلتا ہے تو حدودِ شریعت بتایا جاتے ہیں احسان پر نہیں چلتا ہے تو انصاف پر لیا جاتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی احسان پر چلے اصل یہ ہے کہ آدمی عظیمت پر چلے اصل یہ ہے کہ آدمی مزاجِ شریعت پر چلے آنڈ بجے میرا وقت ہے ملازمت کا اور میں آنڈ بجے آ جاتا ہوں میری عجرت حلال ہے سڑھے سات بجے آ جاتا ہوں عجرت کے ساتھ عجر بھی مل جائے گا آنڈ بجے میری ملازمت ہے لگا بندہ ایک کام ہے صفائی کا میں نے وہی کام کیا میری عجرت حلال ہو گئی لیکن میں نے صفائی کے ساتھ اور چار کام بھی کر دی ہے تو میری عجرت عجر کے ساتھ ملی ہے میری عجرت برکت کے ساتھ ملی ہے جن اداروں میں مالیہ وصول کرنے میں بھی احتیاط ہے ملازموں میں خرچ کرنے میں بھی شرعی پابندیاں ہیں ان کی کمائیوں میں عجیب برکتیں ہم نے دیکھی ہے سولہ سولہ بچے ہیں باعزدی زندگی گزار رہے ہیں اور سولہ کی سولہ اولاد عالم ہیں حافظ ہیں مفتی ہیں مناسب اداروں کے خادم ہیں بیٹیاں ہیں مناسب گھروں میں آباد ہیں مالیات کی احتیاط ذمہ دار اور ماتہتوں میں جب ہوتی ہے خرچ کرنے اور اپنانے میں نسلوں میں واضح یہ برکتیں دیکھی جاتی ہے رسمی بیعت کافی نہیں ہے کل بھی یہ بات دہرائی گئی میں فلانے سے میں بیعت ہوں لیکن حاضری نہیں ہے اتباع نہیں ہے اطلاع نہیں ہے ترقی نہیں ہوتی ہے آدمی کی مہینوں گزر گئے ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں فلانی بیماری بتاؤں اور اپنا علاج کروں فلانی اپنی کوتاہی بتاؤں اور اپنا علاج کروں تو اس کا مطلب جیسے تصویر سے کوئی ڈرتا نہیں ہے ایسے ہی رسم والے عمل سے کوئی بدلتا نہیں ہے رسم والا کھانا بریانی آپ کو دی جائے رسم تصویر والا شیر آپ کو دیا جائے نہ اس سے خواہش پیدا ہوگی نہ اس سے خوف پیدا ہوگا عبادت عادت نہ بن جائے اعمال اور سرگرمیوں کا رسمی بن جانا ہی آدمی کو بانج بنا دیتا ہے جس عمل نے مجھے نہیں بدلا سامنے والے کو کیا بدلے گا جس تدریس نے مجھے نہیں بدلا جس درس نے مجھے نہیں بدلا جس خطابت نے مجھے نہیں بدلا وہ مخاطب کو کیا بدلے گا جبکہ میرے کان اور میرے دل میری زبان کے زیادہ خریب ہے ایک شامی علم سے ملاقات ہوئی انہوں نے اپنے درس تفسیر کا معمول بتلایا رات میں کیا اعمال کرتا ہوں کتنا متعلق کرتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو کی ختم پر انہوں نے کہا اور وہ دل پر بہت بات لگی کہ جس درس تفسیر نے مجھے نہ بدلا ہو وہ مخاطب کو کیا بدلے گا جس درس نے میرے علم میں اضافہ نہ کیا ہو وہ مخاطب کے علم میں کیا اضافہ کرے گا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب داندرکات ام فرماتے ہیں کہ احادیث قولیہ کم ہے احادیث فعلیہ زیادہ ہے احادیث قولیہ کم ہے احادیث فعلیہ زیادہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کوئی فلسفی یا مسلح کی نہیں ہے عملی کردار پیش کرنے والے کی ہے استاد کے تقوی کی سطح اونچی ہو تب بھی طالب علم متقی بن نہیں پاتا ہے میرے استاد تحجد پڑتے ہیں میں فجر بھی نہیں پڑتا ہوں یہ حال ہو سکتا ہے لیکن جب میں ہی فجر نہ پڑتا ہوں تو میرے شاگریت کا کیا حال ہوگا اگر مسلح کا میعیار اونچا ہو تو متبع کے میعیار کا بھی اونچا ہونا ضروری نہیں ہے جب مسلح کا میعیار ہی گھٹیا ہو تو پھر متبع کا میعیار کیسے اونچے ہو سکتا ہے تو ضرور جیسے عمر میں تقدم ہے عمل اور صفات میں بھی تقدم ہونا چاہیے معاشرے کا فساد تجسس سے شروع ہوتا ہے سوئے زن سے معاشرے کا فساد شروع ہوتا ہے سوئے زن کے بعد تجسس ہے تجسس کے بعد غیبت ہے کسی بھی اجتماعی زندگی میں ایمان والے کو محض ایمان کی وجہ سے حسنِ زن رکھنا واجب ہے اور بغیر دلیل اور بیینے کے سوئے زن رکھنا حرام ہے اور عبدالغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدگمانی رکھنے والا اللہ کی عدالت میں اپنے لیے اپنے خلاف مقدمے جمع کر رہا ہے اللہ قیامت کے دن بلائیں گے تم نے اس کے بارے میں بدگمانی رکھی تھی کہ یہ چور ہے تم دو دلیل آ کر بتاؤ کہ اس نے چوری کی اس شخص کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ زانی ہے چار دلیل لاؤ گواہ لاؤ ثابت کرو کہ یہ زانی ہے بدگمانی کرنے والا اپنے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمیں جمع کر رہا ہے گندے برتن میں کھانا نہیں ڈالا جاتا بدگمانی سے بھرے دل میں اللہ کی محبت کیسے ڈالی جائے گی تجسس حرام ہے تفقد واجب ہے تجسس حرام ہے تفقد واجب ہے میں نے پوچھا آپ کی گھر والی کی طبیت خراب ہے مجھے معلوم ہوا میں نے ٹیفین بھیجوا دیا میں نے اپنی گھر والی کو خدمت کے لئے بھیج دیا میں نے آپ کے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا کہ آپ اپنی گھر والی کو دواخا نہ لے جائی آپ مجھے پتا چلا کہ آپ کے گھر میں تنگی ہے قرض ادا نہیں ہو پا رہا ہے میں نے اس تفقد کے نتیجے میں اپنے کچھ پیسے آپ کو دے دی ہے کسی سے دلوا دی ہے تو یہ تفقد ہے جو نیک جذبے سے ہوتا ہے تجسس ہے جو برے جذبے سے ہوتا ہے تفقد سے سلہ رحمی ہوتی ہے تجسس سے قطع رحمی ہوتی ہے پھر تجسس کے بعد آدمی سوئے ذن میں ابتلا ہو جاتا ہے کہ فلانا ایسا ہے پھر اس کے بعد تذکرہ بھی کرتا ہے تذکرہ کرے بغیر آدمی کی زبان بہت آسانی سے رکتی نہیں ہے شیخ یونوس صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت علیہ کی بارے میں فرماتے تھے ان کے پاس صرف ذکر خیر ہوتا تھا ذکر غیر نہیں ہوتا تھا صرف ذکر خیر ہوتا تھا ذکر غیر نہیں ہوتا تھا آدمی غیر کا غم چھوڑ دے غیر کے غم میں سراسر نقصان نہیں ہے دنیا کا بھی نقصان ہے آخرت کا بھی نقصان ہے صرف اینٹوں کے جمع ہو جانے سے دیوار کھڑی نہیں ہوتی ہے اینٹوں کے ایک دوسرے سے مربوط ہونے سمنٹ کے لگانے سے دیوار کھڑی ہوتی ہے عملے کی بھیڑ سے تعلیم کی عمارت کھڑی نہیں ہوتی ہے عملے کے ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلق اور دلی وابستگی سے تعلیم کی عمارت کھڑی ہوتی ہے دلوں کے جڑنے کو اجتماع کہتے ہیں جسموں کے جڑنے کو بھیڑ کہا جاتا ہے بھیڑ تو ریلوے سٹیشنوں میں بھی ہے بھیڑ تو ائرپورٹ میں بھی ہے سب کے مقاصد الگ ہے سب کی منزل الگ ہے بھیڑ اگر مدرسے میں بھی ہو طلبہ میں ہو اساتذہ میں ہو مقاصد الگ ہے میرا مقصد گاڑی حاصل کرنا فلانے کا مقصد ذاتی مکان بنانا اسی غم کو غالب کیا ہوا ہے تو یہ بھیڑ ہے یہ مجموعہ نہیں ہے فکر کی اکسانیت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ عرب و عجب میں سناتے ہوئے جی نہیں بڑھتا کبھی بھی شفقت کی اتنی اعلی مثال کبھی پڑھنے میں نہیں ملی حضرت قاری سے اس واقعے کی اینی شاہدین ہیں اور اب بھی موجود ہیں اس واقعے کی اینی شاہدین موجود ہیں حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم کی طبیعت خراب ہو گئی کانپور لے جایا گیا ڈاکٹر نے کہا کہ سرجری کریں گے تب بھی مر جائے گا نہیں کریں گے تب بھی مر جائے گا آپ دعا کیجئے سرجری کر دیتا ہوں آپ دعا کرتے رہیے حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ باہر مسلح بچھا کر نماز پڑھنے لگے غلبے کی کیفیت میں آفیت مانگنا چاہیے آدمی کو آزمائش نہیں مانگنا چاہیے لیکن شفقت کا غلبہ اتنا تھا کہ حضرت کی زبان سے یہ جملہ نکلا اے اللہ یہ جس گاؤں سے آیا ہے وہاں کا پہلا طالب علم ہے اگر یہ مر گیا اور طلبہ آئیں گے نہیں اگر اس کی موت مقدر ہے صدیق کی کسی بیٹی کو اٹھا لیجئے اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیجئے اللہ کا کرنا اسی وقت حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا جنازہ اٹھا اور اس طالب علم کو صحت ملی اور وہ طالب علم کی بینائی چلی گئی اور وہ طالب علم ابھی چھ سات سال تک حطورہ میں مدرس رہے اور ان کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا اس قدر شفقت کا غلبہ ہمارے پاس مزرگ تھے رکن شورا دالوں دیوبن حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ ان سے پڑھے ہوئے شاگرد نے کہا کہ میری طبیت خراب ہو گئی میں ایک دہات کا کالا کلوٹا انسان تھا نہایت غیر محذب دہاتی تھا میں میری طبیت خراب ہو گئی مولان عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ تین گھنٹے میں دوا پلانا ہے دو گھنٹے میں دودھ پلانا ہے حضرت پوری رات میرے سرانے بیٹھے رہے ہیں تب جا کر بنجر علاقے میں کام کرنے والا ہے کعالی میں دین تیار ہوا میں آپ سے نہیں کہتا میں اپنے ایک دل کا احساس آپ کو سناتا ہوں کہ طلبہ کی یہ تعداد کی قدر ہم لوگوں کو شاید اتنے بڑے ادارے میں اتنی نہیں ہوتی ہے ہم جو چھوٹے موٹے ادارے گاؤں دہات میں چلاتے ہیں میں ایک نازم صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے منت مان رکھی ہے اے اللہ میرے مدرسے کو ایک طالبہ دیجئے ایک روزہ رکھوں گا جہاں پر طلبہ کا فقدان ہے جہاں پر لوگوں کا رجوع نہیں ہے مدارس کی طرف ابھی کورنا کے زمانے میں ہمارا جو ساحلی علاقہ وشاگہ پٹنم کا ہے وہاں کی علماء دورے پر نکل گئے گاڑی لے کر نکل گئے ایک ایک طالبہ علم کا چندہ کرنے کے لئے بیٹا چلو پڑھنے کے لئے آجاؤ بیٹا وظیفہ دے دیں گے آپ کو نہیں میں گھر میں اتنے پیسے دے رہا ہوں میں کمانے کے قابل ہو گیا میں فون کی ریپیرنگ کرنے لگ گیا کھیتی باری میں معاون بن گیا والی صاحب بھیجنے کے لئے تیار رہے اساتذہ ان پسماندہ علاقوں میں رات رات قیام کیا جیسے چلے چار مہنے کے لئے تشکیل کی جاتی ہے وہ ایسے طالبہ علم کو مدرسے سے جوڑنے کے لئے تعلیم کی تکمیل کے لئے جب اس طرح سے بچوں کا چندہ کر کے ان دہاتوں سے لائے جاتا ہے ماباپ کی منت سماجت کر کے لائے جاتا ہے منت سماجت کر کے لائے جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ طالب علم کس دہات کی کنجی بن سکتا ہے ہمارے پاس تھے قدب دکن شاہ عبدالغفور صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ علیہ السلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ہمارے پاس حیدر آباد نے کوئی اس قسم کی تعلیمی سرگرمیاں نہیں اسمان آباد لا تور ادگیر سے لے کر حیدر آباد میں صرف جامعہ نظامیاں تھا تو یہ واحش شخص تھا کہ جو علماء کی تیاری علماء دیوبند کی تیاری کے لئے مارے مارے پھڑتا تھا دعوت تعلیم تذکیہ وغیرہ وغیرہ حضرت کا معمول یہ تھا کہ طالب علم بھاگ رہا ہے کھیتوں میں بھاگ رہا ہے پہاڑوں میں چھپ رہا ہے حضرت پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے آجا بیٹا پڑھنا ہے بیٹا میں لینے آیا بیٹا میں تجھے لے کی جاؤں گا میں تجھے میں تجھے لینے کیلئے آیا ہوں تعلیم پتھرے مار رہا ہے آجیز آ جاتا ہے طالب علم حضرت مجھے نہیں چھوڑیں گے حضرت مجھے نہیں چھوڑیں گے واپس آ جاتا گھر پر جا کر چبوترے پہ بیٹھ جاتے آپ جب تک نہیں آگے ہم نہیں جائیں گے ہم یہی بیٹھیں گے دردمندی کام کا غلبہ تھا ان لوگوں پر جلالین بسوں میں بیٹھ کر پڑھائی ہے جلالین بسوں میں بیٹھ کر پڑھائی ہے اسٹیشنوں پر بیٹھ کر پڑھائی ہے میں بیدر حاضر ہوا کچھ دن پہلے وہاں زلے کے سب سے پرانے عالم نے کہا کہ میں نے شاہ عبدالغفور صاحب سے پڑھائی ہے صبح میں داخلہ لیا نورانی قائدہ شروع ہوا یسرن القرآن شروع ہوا مغرب میں میرا ناظرہ شروع کروا دیا دو سال میں دارن دیوبند میں داخلے کے قابل بنا دیا ایسی دردمندی ایسے طالب علم کو تیار کرنے کا غم سبق کے ناغے کا کیا تصور ہے وہاں پر عدم تکمیل نصاب کا کیا تصور ہے وہاں پر وہاں پر تو ایک فوج تیار کرنا ہے وہاں پر تو علاقوں کو کھڑا کرنا ہے وہاں تو باہر کی بے دینی بے قرار کرتی جا رہی ہے حضرت گنگوئی رحمد تلالے کے پاس ایک مدرس تھے حضرت گنگوئی سے آ کر لوگوں نے کہا حضرت ہی مدرس دے دیجئے حضرت گنگوئی نے فرما ہے کام کا تو ایک ہی وہ بھی تم لے جاؤ گے اس مدرس کا حال یہ تھا طالب علم کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کے پاس پہنچ جاتے اور یہ کہتے ہیں بھئی آج کا سبق سنا دیں ناغا نہ ہو جائے میں یہی سن لیتا ہوں یہی سن کے چلے جاؤں گا تس سے دردمندی کے بغیر تو مشینی تعلق ہی رہے گا دردمندی کے بغیر مشینی تعلق رہے گا ملازمتی تعلق رہے گا اس سے اچھا تو تھا کہ میں دنیا کما لیتا اس سے اچھا تو تھا کہ میں کچھ اور بنا لیتا ساز و سامان کے راستے اور درد ہوتا ہے تو درد کھل جاتے ہیں فکر کے اور درد نہیں ہوتا ہے تو کھلے وے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں حضرت حردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہی طلبہ میرے لئے ذریعے معاد بھی ہیں ذریعے معاش بھی ہیں روٹی بھی ان کے ذریعے سے یہ اللہ دے رہا ہے اسباب کے درجے میں اور آخرت بھی انہی کے ذریعے سے بنے گی طالب علم کو ذریعے نجاز سمجھتے تھے وہ لوگ جتلاتے نہیں تھے دلی کیفیت میں کہ میں پڑھا کر احسان کر رہا ہوں کاری صدیق ساروں طلالے فرماتے ہیں طالب علم کا احسان سمجھو اگر یہ پڑھنے کے لئے نہ آتا تو تمہیں اشاعت علم کا سبب نہ ملتا اشاعت علم کا سبب نہ ملتا اگر یہ پڑھنے کے لئے نہ آتا حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ہی دیوار بچوں کے ساتھ مل کے بنایا تھا کھڑا کیا تھا بارش کا ریلہ آنے لگا دیوار ٹوٹنے لگی تو حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کر رہے تھے اے اللہ بچوں نے بڑی محنت سے اس دیوار کو بنایا ہے آپ صدیق کے گناہوں کی سزا بچوں کی محنت کو مت دیجئے دیوار ٹوٹ جائے گی پھر نقصان ہو جائے گا پھر بنانا پڑے گا کھانا پکا کر دیا سالہ سال ان استانی ماںوں نے آنے والے طلبہ کو اتنے زیادہ مجاہدے وہ لوگ کیا کرتے تھے ہمیں تو بہت ہی فراوانی کا زمانہ ہے بہت ہی خوشحالی کا زمانہ ہے آدمی اس کی ناشکری کرے تو کیسے ہو سکتا ہے اور بہت سونچنے کی بات ہی ہے میں کہتا ہوں میرے ذریعے سے اتنے علماء تیار ہوئے میرے ذریعے سے اتنے حفاظ تیار ہوئے میرے ذریعے سے اتنے قاری تیار ہوئے روز محشر پتا چلے گا میری بدزبانی سے کتنے توڑ دیئے میری سخت اخلاقی سے کتنوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا میرے سخت سزا دینے سے کتنوں نے اہل علم کے حلیے سے نفرت پیدا کر لیا کتنوں نے اس جاڑی ٹوپی کو جلات کا چہرہ سمجھ لیا یہ تو روز محشر پتا چلے گا جب تصویر کا دوسرا رخ اللہ تعالیٰ پیش کریں گے کہ میرے ذریعے سے ٹوٹنے والے کتنے ہیں میرے ذریعے سے جڑنے والے کتنے ہیں تعدیب اور اصلاح کا طریقہ صرف پیٹھنا نہیں ہے تعدیب اور اصلاح کا طریقہ صرف مار پیٹھ نہیں ہے تعدیب اور اصلاح کا طریقہ حدیعہ دینا بھی ہے تعدیب اور اصلاح کا طریقہ نام لے کے دعا کرنا بھی ہے تعدیب اور اصلاح کا طریقہ جب دل ٹوٹ چکا ہو مسلح بچھا کر اس طالب علم کے لئے دعا کرنا بھی ہے تعدیب اور اصلاح کا طریقہ اجتماعی دعا بھی ہے بیٹا چلو ہم سب مل کر دعا کریں آج آج ہم سب مل کر دعا کریں کہ ہم سب کی صلاحیتیں کھل جائے اللہ قبول کر لے تعدیب اور اصلاح کا طریقہ یہ بھی ہے کہ طالب علم کے ماں باپ کی ذہن سازی کی جائے صرف طالب علم کا ذہن استاد کا ذہن کافی نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ کا ذہن خدمت دین کا نہ بنے نکاح علماء کے طرز کے مطابق معاشی اصباب علماء کی ترطیب کے مطابق جب تک نہیں بنیں گے جب تک کہ طالب علم کے ماں باپ کا ذہن نہیں بنے گا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہندوستان کا نظامِ تعلیم و تربیت میں دسی و واقعات نقل کیے انبیاء علم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اکثر کو اغنیانی بنایا فقراء میں سے بنایا بادشاہت کتنے نبیوں کو ملی ہے تکوینی نظام یہی ہے کہ اللہ نے مذہب کے مقتداؤں کو سادگی عطا فرمائی ہے اس لئے سادگی عطا فرمائی تاکہ مال کی فراوانی ان کو بگاڑ نہ دے اس لئے مفتی شفی صاحب و رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا میں نے تم لوگوں کے لئے دولت نہیں مانگی اس کے بعد شکر کم کو ملتا ہے میں نے تمہارے لئے فقر بھی نہیں مانگا صبر بہت کم کو ملتا ہے رضا و تسلیم بہت کم کو ملتی ہے بس یہ مانگا ہے کہ اللہ تمہاری ضرورت نہ روکے اللہم جعل رزق آل محمد قوتا انسانوں کا مسئلہ خواہشات کا ہے انسانوں کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے لکپتیوں سے آپ ملیے ان کو بھی فقیری کا ڈر ستا رہا ہے یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا کیوں جاتے ہیں یہ بیاج میں کیوں جاتے ہیں یہ انٹرسٹ میں کیوں جاتے ہیں یہ لونوں میں کیوں جاتے ہیں یہ سخت بڑھاپے کے اندر بھی بڑے بڑے کاروباروں میں اتنا رکھا ہوا ہے کہ اور ساٹھ سال دوہ خانے میں بھی مرے تو پورے اخراجات موجود ہیں لیکن فقیری کا اندیشہ ہے جو پریشان کر رہا ہے تو اس وجہ سے مستقبل کے فقیری کے اندیشے میں حال میں بیچینیاں پیدا کر لینا کوئی اقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے حضرت مرامانہ زیرسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے کئی علماء کا تذکرہ کیا دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں سو روپیے کی آمدنی ہیں اور ہزار روپے کے خرچے ہیں دو ہزار کے خواہشات ہیں ہمیشہ عذاب میں رہے گا یہ آمدنی صرف سو روپیے کی ہے خرچ ہزار روپیے کا ہے خواہشات دس ہزار لاکھ کی ہیں عذاب میں رہے گا دوسرا شخص وہ ہے جس کی آمدنی بھی سو کی ہے خرچ بھی سو کا ہے یہ شخص زیادہ راحت سے نہیں رہ سکتا ہے جب بھی کوئی امرجنسی آ جائے گی کوئی ناگہانی آ جائے گی تو سمن نہیں پائے گا تیسرا طبقہ ہر لائن بالوں کے لئے پر راحت وہی رہے گا پر سکون وہی رہے گا سو روپی کی آمدنی ہے اسی روپے کا خرچ ہے ستر روپیے کا خرچ ہے باقی تیس روپیے کے بارے میں مختلف زندگی کے تقاضے ہیں جس کی وہ تکمیل کر لیتا ہے دنیا کی معیشت قناعت کے بغیر کبھی قابو میں نہیں آسکتی ہے مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْحَا جوامِعُ الْكَلِيمِ میں سے ہے پڑھ لیجی آپ پچاسیوں وننرز کے سٹوریز پڑھ لیجی آپ دنیا کے غیر مسلم کافروں کی زندگیاں پڑھ لیجی آپ مَا قَلَّ وَكَفَا خَيْرٌ مِّمَّا كَثُرَ وَأَلْحَا وَمَا عَالَ مَن اختصد درمیانی زندگی گزارنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے قناعت سے بڑی کوئی لذت نہیں ہے قناعت ہی اول و آخر حل ہے کہ آدمی راضی ہو جائے اللہ کے دیئے پر میرا اللہ میری ضرورتوں کا زیادہ جاننے والا ہے حضرت احمد غزالی فرماتے ہیں اگر روزی کا تعلق عقل سے ہوتا سارے پاگل بھوکے مر جاتے ہیں سارے پاگل بھوکے مر جاتے ہیں اللہ جلل جلالہ وعمن والہ نے کائنات کا نظام یہی بنایا ہے ہر کمال ہر آدمی کو نہیں دیا جاتا ہے بیلڈنگ بنانے والے بہت ہیں انسان بنانے والے کم ہیں اینڈ جوڑنے والے زیادہ ہیں دل جوڑنے والے کم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے انسان بنانے کا کام لے رہے ہیں آپ سے خاندان بنانے کا کام لے رہے ہیں آپ سے آدمگری کا کام لے رہے ہیں جس کی نظر کمیت پر ہے وہ کبھی دین پر نہیں جم سکتا مدرسی پر نہیں دین پر نہیں جم سکتا ہے کیونکہ حرام دکھنے میں ہمیشہ زیادہ نظر آتا ہے حلال دکھنے میں ہمیشہ تھوڑا نظر آتا ہے لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبك کثرت الخبیث تجھے حرام دکھنے میں زیادہ ہی نظر آئے گا جس کی مقدار پر نظر ہے کمیت پر نظر ہے کبھی دین پر نہیں جم سکتا ہے جس کی نظر برکت پر ہے جس کی نظر حلت پر ہے جس کی نظر نسرتِ الہی پر ہے جس کی نظر آخرت پر ہے کسی پیشے میں رہتا ہو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہی حلال پر جمعے گا ازبابِ راحت راحت کے لئے لازم ملزوم نہیں ہے دنیا کے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ازبابِ راحت دے رکھے ہیں راحت نام کو نہیں پائی جاتی ہے سامانِ راحت ہے حقیقتِ راحت نہیں ہے حضرتِ تھانوی رحمت اللہ کے پاس یہ مضمون بہت مفصل سمجھایا جاتا تھا میں عمر صاحب پرانپوری رحمت اللہ کے پاس یہ مضمون بہت اچھا سمجھا جاتا تھا کہ سامانِ راحت تلگے راحت تلگے اللہ مجھے گننے کو نہ دے ضرورت پوری کر دے ایک لاکھ کا بستر نہ دے نین دے دے زیور نہ دے میری بیوی کو حیاء دے دے میری اولاد کو ہوای جہاز بائیک نہ دے فرما بردار بنا دے ہم جھوپڑی میں رہے جڑے ہوئے خاندان کے ساتھ رہے زندگی کی حقیقت مل گئی ہے اور اگر سواریاں مل گئیں چمکتے دمکتے زیور مل گئے خوشحال تاج محل مل گئے لیکن وہ حقیقی اوصاف نہ ملے یعلمونا ظاہرم من الحیات الدنیا ان کو ظاہر دنیا تو ملا ہے حقیقت دنیا نہیں ملی ہے حقیقت دنیا نہیں ملی ہے اسی لئے اللہ والے فرمایا کرتے تھے ہم جیسوں کو سمجھانے کے لئے جو چین اللہ تعالی نے میرے دل کو عطا کیا ہے اگر بادشاہوں کو پتا چل جاتا تو پھر وہ تلوار سے لڑنے کے لئے آجاتے کہ اس راحت و سکون کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو نعمت کی صورت الگ ہے نعمت کی حقیقت الگ ہے مصیبت کی صورت الگ ہے مصیبت کی حقیقت الگ ہے بدر میں بھی ستر کافر قتل کیے گئے احد میں بھی صحابہ شہید کیے گئے صورت ایک ہے حقیقت الگ ہے ہمارے جو مرے ہیں وہ جنتی ہے تمہارے جو مرے ہیں وہ جہنمی ہے صورت ایک ہے خون کے بہنے کی قاتل بھی گردن مارتا ہے ڈاکٹر بھی چھوڑی چلاتا ہے ایک صحت کے لیے ہے ایک محبت کی وجہ سے ہے اور ایک عداوت کی وجہ سے ہے صورت ایک ہی ہے نمرود بھی بیمار ہوا حضرت عیوب علیہ السلام بھی بیمار ہوئے ہیں نمرود کی بیماری مصیبت اور عذاب اور ناراضگی تھی حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری آزمائش اور رفع درجات کا ذریعہ تھی تو یہ مصیبت کی صورت ایک جیسی ہے حقیقت الگ ہے نعمت کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے حقیقت الگ ہوتی ہے ایک چارہ وہ ہے جو بکری کو چراتے وقت کھلا جاتا ہے ایک چارہ وہ ہے جو زبا کرنے سے پہلے کھلا جاتا ہے ایک حکومت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا فرمائی اور ایک حکومت وہ ہے جو اللہ نے فیرون کو عطا فرمائی ایک دولت وہ ہے جو عبد الرحمن ابن عوف کو دی اور ایک دولت وہ ہے جو شداد و قارون کو دی نعمت کی صورت ایک ہے حقیقت الگ ہے ایک لڈو وہ ہے جو بیٹے کو آپ گھی کا تیار کر کے دیتے ہیں ایک لڈو وہ ہے جو ستانے والے چوہوں کے لیے تیار کر کے رکھتے ہیں لڈو کی صورت ایک ہی ہے ایک توتہ وہ ہے جو پنجرے میں ہے ایک چوہ وہ ہے جو پنجرے میں ہے قید و بند کی صورت ایک ہے لیکن ایک محبت کی وجہ سے ہے ایک عداوت کی وجہ سے ہے ایک زندہ رکھنے کے لیے ہے ایک قتل کرنے کے لیے ہے تو جب یہ دنیا کی دنیا میں جو اللہ جللہ جلالہ وعمن والہ کا نظام ہے اور یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں جب سامنے ہوتی ہیں تو پھر آدمی دنیا کی ظاہری چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا محمد صاحب پانبروی فرماتے تھے کہ دنیا تنخواہ ملنے کی جگہ ہے منخواہ کسی کو نہیں ملا ہے منخواہ تو کسی کو نہیں ملا من جتنا چاہتا ہو تن کی جو ضرورت ہو دنیا کے دوسرے طبقات کے ساتھ بھی آپ بیٹھئے یہی صورت حال آپ کو ملے گی یہی صورت حال ملے گی آدمی کو اپنے مقصد کے لیے اپنے مشن کے لیے اپنے ویجن کے لیے اپنی زندگی کی اصول کے لیے جینا چاہیے کہ میں نے جو خدمت دین کا مقصد تیہ کر رکھا ہے اس پر میں اور اپنی نسل کو اور اپنے ساتھیوں کو اپنے شاگردوں کو کیسے میں کھڑا کر سکتا ہوں کیسے میں چلا سکتا ہوں آپ کے علاقے کے مشہور قاری صاحب ہیں قاری صدیق صاحب سانسرودی دامد برکاتہم وہ اپنے خدبات میں سناتے ہیں اشتاز الاساتذہ ہیں سناتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں سے آیا جس گاؤں کا دینی ماحول آج تک بھی درست نہ ہوا پینڈ بشٹ پر آیا میرے نازم نے مجھ پر شفقت کی میری ساری بتمیزیوں کو نبھایا ایک سال تک پینڈ بشٹ میں رہا سال کے ختم پر قرارت کی مجلس میں قرارت تیہ ہوئی اور میرے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں میں نے اپنے ساتھی کے کپڑے دھوئے اس طریقی یہ پہنے جلسے میں بیٹھا آج اس شخص کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے کس نے اس پینڈ بشٹ میں قاری صدیق صاحب کی چوبیس تصنیفوں کو دیکھا تھا کتنا اس شخص کے خدمت دین کے اس وسیع میدان کو دیکھا تھا کس بینج میں کتنے باغات ہیں کون تصور کر سکتا ہے کس طالب علم کے ذریعے سے کونسا علاقہ کھڑا ہوگا کونسا مجدد پیدا ہوگا کیا جب پڑھنے کے لئے منا وستانوی صاحب اپنے اساتذات کے پاس پہنچے تو وہ ہزاروں مسجدوں کی تعمیر کیا پیشانی پر لکھی ہوئی تھی لیکن ان کے اساتذہ نے شفقتوں کے ساتھ چلایا مایوس نہ کیا زندگی کی آخری سانس تک نبھایا تنہائیوں میں دعا کی پھر اس کے بعد وہ رجالے کار تیار ہوئے ہماری کمائی ایک گاڑی خریدنا نہیں ہے ہماری کمائی ایک ذاتی مکان بنانا نہیں ہے ہماری کمائی شادی کی اخراجات کا انتظام نہیں ہے ہماری کمائی چار بچوں کے نکاح اور بینوں ملکوں میں سٹھ ہونا نہیں ہے اگر یہی کمائی تھی تو اس لین میں آئے بغیر بھی شاید ہم زیادہ بہتر انداز میں بہت جلدی باہر رہ کے کر سکتے تھے ہماری کمائی وہ طلبہ ہے جو تیار ہو رہے ہیں وہ علاقے ہیں جو کھڑے ہوں گے وہ بستیاں ہیں جو آباد ہوں گی وہ مصنفین ہیں جو ہمارے زخیر آخرت بنیں گے ہم چھوٹی دنیا پر راضی نہیں ہوں گے چھوٹے مقصد پر ہم راضی نہیں ہوں گے آدمی فقیری میں اتنا نہیں بگڑتا ہے جتنا مالداری میں بگڑتا ہے حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک دور آیا قید و بند میں ڈال دیا گیا کوڑے مارے جاتے اونٹ کو مارا جائے تو بیدک کے بھاگ جائے ایسے کوڑے کے ہوش نکل جاتے ستر کھلنے لگ گیا اے اللہ ستر بچا لیجئے اے اللہ ستر بچا لیجئے زنجیروں میں جکڑ کے لائے جا رہا ہے اور وہ ایسے لائے جانے کے وقت غم ہے میرے اور آپ پر ایسے کوئی انتظامی حالات نہیں ہے ایسا کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے اور وہ لوگ اتنے سیاسی دباؤ کے بوجود کام کر رہے ہیں حد ہو گئی چمڑی مردہ ہو گئی تھی پھر بھی اندر سیدھیا گیا تکلیف رہتی تھی شاگردوں نے جا کر جلاد سے پوچھا کیا کیا تھا تُو نے اُس بڑے میاں کا جلاد نے کہا چمڑی مردہ ہو گئی تھی پھر بھی اندر سیدھیا زندہ چمڑی کو کاتا گیا نشے کی چیز لینا گوارہ نہ کیا دعا زمان سے نکر رہی اللہم مغفر للمعتصم اے اللہ معتصم کی مغفرت فرما حضرت اُسی نے تو یہ حشر کر رکھایا آپ کا نہیں میں آقا کے دربار میں کیسے جاؤں گا ان کے چچازاد رشداروں کا مقدمہ لے کر کیسے جاؤں گا اللہ کے دربار میں جب مجھ سے آقا پوچھ لیں گے کہ احمد تُو نے مقدمہ ڈالا بھی ہے تو میرا ہی ڈالا ہے میرے خاندان کا ہی ڈالا ہے یہ اگر ساس کی جو کم ظرفی ہے وہی بہو کی کم ظرفی ہو استاد کو جب غصہ آ جائے جب شاگرد کو غصہ آ جائے تو پھر کوئی فرق نہیں رہا سوائے عمر کے کوئی فرق نہیں رہا سوائے بالوں کی سفیدی کے حضرت امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ اُس وقت کے بعد ایک دور آیا مال کی فراوانی کا اشرفیوں کی توڑے بھیجے گئے تھیلیاں بھیجی گئی سجدے میں گر گئے فرمایا اے اللہ آپ نے کوڑے برسا ہے آپ کے فضلے سے میں جم گیا یہ فراوانی کی آزمائش نہ دیجئے احمد کے قدم جم نہیں پائیں گے فراوانی کی آزمائش نہ دیجئے احمد کے قدم جم نہیں پائیں گے کرسیوں پر بٹھاتے ہیں نگاہوں سے گرا دیتے ہیں یہ کوئی نعمت نہیں ہے جو آدمی کو اللہ سے دور کر دے جو بلا تجھے اللہ سے قریب کر دے وہ بلا نہیں عطا ہے اور دنیا کی ظاہری چیزیں جو تجھے اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے تیرے لئے سب سے بڑی مسئبت ہے ایک شاگرد نے آ کر استاد جی سے کہا حضرت آپ کہتے ہیں یہ گناہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ گناہ کریں گے تو یہ ہوگا میں نے سب کر لیا کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا میں نے سب کر لیا استاد جی نے کہا بیٹا مسجد میں جانے کا شوق ہوتا ہے لمبے سجدوں کی توفیق ہوتی ہے تلاوت کے وقت رکت آتی ہے قبرستان میں کبھی موت یاد آتی ہے کبھی اپنی آخرت تڑپاتی ہے اس نے کہا حضرت ایسا تو نہیں ہوا بیٹا زمین میں دھسائے جانے سے بڑا عذاب ہے یہ روٹی کے چھین لے جانے سے بڑا عذاب ہے پتھر کے برسائے جانے سے بڑا عذاب ہے آدمی زندہ رکھ کر ایمانی زندگی نہ گزارے آدمی زندہ رہ کر دل آدمی کا مردہ ہو جائے آدمی کا زندہ رہ کر بے فیض جی رہا ہو سوائے گناہوں کے کھاتے میں اضافہ کرنے کے سوائے غفلت کے کھاتے میں اضافہ کرنے کے آدمی ان معنوی عذابوں کو عذاب نہیں سمجھتا ہے ان معنوی عذابوں کو عذاب نہیں سمجھتا ہے اس لئے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے ہمارے اکابر ان معنوی عذابوں کو عذاب سمجھتے تھے بے قرار ہو کے بھاگتے تھے اپنے بڑوں کے پاس بتا دیجئے کہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے کہ مجھ سے فلانی خدمت چھین لی جا رہی ہے میرے دل میں فلانے کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ مجھے دنیا دنیا میں دے دی گئی آخرت میں کیا ملے گا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کبھی بھی مال غنیمت کی فروانی پر خوش ہونے کے واقعات نہیں یہ رونے کے واقعات ہے اذہب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا کیا تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تمہیں مل جائے آخرت کے لیے میرے لئے کیا رہا حضرت شیخ الحدیث مویرانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی طبیعت خراب تھی علیگر میں علاج ہو رہا تھا مویرانا پارنپوری رحمت اللہ علیہ عیادت کے لیے گئے تو حضرت مویرانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ملی امر میری آخرت کا کیا ہوگا ملی امر میری آخرت کا کیا ہوگا تو تسلی دینے کیلئے مرانا نے فرمایا کہ حضرت پریشان نہ ہوئی ہے آپ نے پچاس سال بخاری پڑھائی فضائل عمل کے کیا کہنے آپ کے خلفہ اتنے پھیلے ہوئے آپ کا خاندان آپ کی نزبت ہے حضرت شیخ العدیس صاحب رہنطلالہ رو نہیں لگے فرمایا مولی عمر وہ تو دنیا میں کہا جا چکا اب آخرت میں کیا رہا میرے لئے یہ تو دنیا میں کہا جا چکا ہے اب آخرت میں میرے لئے کیا رہا یہ غم ستاتا ہے جو اخلاص والے ہوتے ہیں وہ اپنی نیت کے بارے میں ہمیشہ ڈڑتے ہیں جو اغراض والے ہوتے ہیں وہ اپنی نیتوں کے بارے میں بے فکر رہتے ہیں جہنم کو جلایا جائے گا کسی جواری سے نہیں کسی شرابی سے نہیں کسی سودخور سے نہیں کسی فرعون سے نہیں کسی حجات سے نہیں فرعون کو بلکہ جلایا جائے گا جہنم کو اول من تسعر بہم النار وہ تو قاری ہوگا وہ تو مجاہد ہوگا وہ تو سخی ہوگا نیکیاں کرنے والا ہوگا کرنے کے بعد ڈرنے والے مقبول ہوتے ہیں کرنے کے بعد مطمئن ہونے والے مردود ہوتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین کر کے ڈرنے والوں کو قبول کرتے ہیں رات بھر تحجد پڑھ کے ڈرتے تھے کہیں میرا چہرہ خنزیر کی طرح تو نہیں ہو گیا غفلت اور بے عدبی کی نتیجے میں کتے کی طرح تو نہیں ہو گیا یحیاء بن معاذ رحمت اللہ علیہ کر کے ڈرنے والے تھے یہ نماز پڑھ کے ڈرنے والے تھے صدقہ دے کے ڈرنے والے تھے صلح رحمی کر کے ڈرنے والے تھے چھوڑ کے ڈرنے والے نہیں تھے قضا نمازوں کا پہاڑ رکھ کے بھی بے فکر جی رہا ہے اور وہاں نوافل اور مستحبات کے چھٹنے پر بھی بیچینیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ مقبولین کا انداز ہے ہمیشہ آدمی کو سوچنا چاہیے میں کس کے رخ پر چل رہا ہوں میری صفات میری روش میری تنہائیہ میری تمنہیں کس سے مل رہی ہے آپ کے علاقے کے بزرگ تھے خلیفہ تھے حضرت منع اسماعیل صاحب دات رحمت اللہ علیہ روزانہ چالیس پارے پڑھنے کا معمول تھا مسجد نموی کے ایک ستون کے پاس ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے وہ لے جاتے تھے شیخ العدیس صاحب کو سلام پڑھنے کے لئے بہت دن تک تیاری کرتے حضرت تیاری کر کے قریب جاتے تو منا اسماعیل صاحب دات سے کہتے کہ ملی اسماعیل آج حمت نہیں حاضری کی جو تم سلام پڑھ لو میں ٹھہرتا ہوں یہاں پر پھر دو دن گزرتے چلو آج لے چلو روزے پر بہت تیاری کرتے روزے کے قریب آتے اور دعا میں فرماتے یا رسول اللہ زکریہ نے نہ تو علم حاصل کیا نہ ہی عمل کیا نہ ہی اس کو پھیلایا زکریہ کے پاس سوائے استغفار کے آنسوں کے کچھ نہیں ہے سوائے توبہ کے آنسوں کے کچھ نہیں ہے جو بیٹیوں کے جنازے میں بزر موجود لکھتا ہے جو گھر کے فاقوں میں عجز المسالق لکھتا ہے جو اپنے پاس ایک رتی کو جمع ہونا گوارہ نہیں کرتا جس کے ذریعے سے کئی مصنفوں کا گزارہ ہے عالم ہے جس کے ذریعے سے زندگی بدل رہی ہے اور اس کا یہ احساس ہے کہ میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے یہ اصل مقبولین کی صفات ہے دن کے گزرتے ہوئے عمر کے ڈھلتے ہوئے خدمات میں پرانے پن کے ساتھ اگر میں ان رخ پر چل رہا ہوں تو واقعی میری آخرت بن رہی ہے واقعی رضا الہی کے رخ پر جا رہا ہوں مہا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ لکھنوں میں ایک مرتبہ مسجد میں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے لوگو مجھ سے کچھ تھوڑا بہت دین کی خدمت ہو گئی لوگ مجھے واقعی بہت اچھا سمجھنے لگ گئے آپ دعا کر دیجئے میرے سے عجب نکل جائے آپ دعا کر دیجئے آپ لوگ سب مل کر میرے اندر عجب پیدا ہونے نہ پائے الخائف معمون جو اپنے بارے میں ڈرتے ہیں وہ بچتے ہیں جو اپنے بارے میں بے فکر رہتے ہیں وہ پھس جاتے ہیں من خاف اد لجا ومن اد لجا بلغ المنزیلا جو ڈرے گا فلیٹ چھوڑ جائے گی ٹرین چھوڑ جائے گی بس چھوڑ جائے گی پانے کی کوشش کرے گا جو بے فکر رہے گا اس کی ضرور چھوڑ جائے گی جو سوہ خاتمہ کے بارے میں ڈرے گا حسن خاتمہ کے بارے میں پریشان رہے گا اس کو حسن خاتمہ اللہ دے دیں گے جو بے فکر رہے گا وہ ضرور اندشہ ہے اللہ ہم سب کو بچائے سوہ خاتمہ کی طرف جائے گا میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے وہاں پر ابو عبداللہ اندلوسی ہے جن کے ہزاروں کے شاگرد ہیں قراتوں کے ماہر ہیں حدیثوں کے حافظ ہیں جنہیں تو شبلی جن کے مرید ہیں صرف ایک ایمان ایک عیسائی مرد کو حلقا سمجھنا ایمان نکل جاتا ہے علم چھن جاتا ہے عدر الشیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ ابو عبداللہ اندلوسی کا واقعہ سناتے تھے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی پوری درس عبرت کے نام سے کتنے دن تک شاگردوں نے رویا دھویا کس کے شاگرد ہیں جو آج رو کر دھوتے ہوں رو دھوتے ہوں اپنے استاد کی استقامت کے لئے اپنے استاد کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لئے شاگردوں نے بہت رویا اور سال دو سال کے بعد اللہ تبارک وطرہ نے توفیق دی واپس آئے پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا منا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہمارے امیر محترم نعم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی ابو عبداللہ اندلوسی کا عمل بھی قابل تھا ان کے شاگرد بھی اتنے پکے تھے کہ واپس آگئے اللہ نہ کرے اگر ہمارے قدم فسل گئے نہ پچھلی زندگی کی عمل ایسے ہیں نہ ہمارے شاگرد ایسے ہیں کہ واپسی پھر آسانی سے ہو نہیں سکتی ہے سب سے بڑا اندھاپن یہ ہے کہ آدمی ہدایت کے بعد گمراہی میں پھس جائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو استقامت کے ساتھ صفات قبولیت کے ساتھ خدمت دین پر جینا خدمت دین پر مرنا اللہ مجھے اور آپ کے لئے مقدر فرما دے و آخر دعوانان الحمدللہ تو سواد جواباتو کرنے طلبہ سے کبھی پوچھتے ہیں جمہارا اغلا منصوبہ کیا ہے حضرت جاتے کیا کرنا ہے وقت بھی دیا جاتا ہے دو دن میں بتاو ہفتے میں بتاو وہ تشویش میں رہتے ہیں کچھ بتا ہی نہیں پاتے ان کے لئے کوئی ایسی چیز چیک نہیں جاوے کہ ان کے لئے کچھ فائدہ یہ ہو سکتا ہے بہت بہترین سوال ہے میں آپ کو کچھ بڑوں کی باتیں سناتا ہوں حضرت مرنا عبد الرحمن اثر صاحب ہماری ہاں ایک بزرگ ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اول عربی کے طلبہ سے بھی تدریب المعلمین کی بات کروں اور ان کو بتاؤ کہ ناظرہ حفظ کیسے پڑھا جاتا ہے کیونکہ بعض اول دعو میں ہی تدریس چھوڑ دیتے ہیں تعلیم چھوڑ دیتے ہیں تو تعلیم چھوڑنے کے بعد وہ مکتب کی خدمت سے لگیں گے امامات کی خدمت سے لگیں گے تو میں اول دعو میں ہی تدریب المعلمین کی باتیں تدریس کی اصول و زوابط انتظامیاں کے ساتھ نبھنے کے طریقے اول دعو سے میں ذہن سازی کروں تاکہ تاریکین تعلیم ضائع نہ ہونے پائے ایسے ہی طلبہ کے سامنے ان کی استعداد ان کے علاقے اور ان کے ذاتی رجحان ان کے والدین کے ذہن کے اعتبار سے واقعی واضح تیہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو اس میدان میں جانا ہے بہت کم صاحب رائے ہوتے ہیں بہت کم فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پنجم ششم میں آگے کا میدان تیہ ہو جانا چاہیے اور پنجم ششم میں نسابی مکمل محنتوں کے ساتھ آئندہ کا میدان جو سوچا گیا اس کی تیاری شروع ہو جانا چاہیے مفتی تقیر عثمانی صاحب کے نظام تعلیم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا حضرت کے پاس تیہ کر دیا جاتا ہے بیٹا تمہیں معیشت میں پی ایج ڈی کرنا ہے تمہیں قانون میں پی ایج ڈی کرنا ہے تمہیں سیاست میں پی ایج ڈی کرنا ہے حضرت کے دول افتا میں ہر موضوع کے اصحاب اختصاص موجود ہیں حضرت کے خاندان میں بھی ایسا ہی کیا حضرت نے ہمارے پاس جو بہت منصوبہ بند اور اپنے گھروں کو تحریک کے ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ اس طرح کے میدان کو تیہ کر لیتے ہیں میرے علاقے میں بیٹے آپ حافظ بن کے آئے ہیں قاری بن کر آئیے سباہ پڑھ کر آئیے مفتیان کرام موجود ہیں قضا پڑھ کر آئیے قضا پڑھنے والے موجود ہیں انگلیش پڑھ کر آئیے یہ سب کام والے موجود ہیں مکاتب کے مکمل نظام دیکھ کر آئیے عالمی تجربات دیکھ کر آئیے مختلف ماہرین کو دیکھ کر آئیے ہمارے پاس یہ سب موجود ہیں آپ مداری سے بنات کو سمجھ کر آئیے مکاتب بنات کو دیکھ کر آئیے اس کے نصاب و نظام کو دیکھئے اس کے ماہرین کے پاس جائیے میں آپ کو خرچ کے پیسے دیتا ہوں تمہاری تنخواہ آپ سے شروع کرتا ہوں تمہارا وظیفہ آپ سے جاری کرتا ہوں لیکن آپ اپنا اختصاصی یہ میدان جو خالی ہے اس کو تیہ کر کے آئیے اور اس کی تیاری کر کے آئیے انجنئرنگ کے زمانے میں ہمارے پاس انجنئرنگ کے دوسرے سال میں تیسرے سال میں ملٹی نیشنل کمپنی آتی ہے افراد کی قدر دیکھیے جوہر شناسی دیکھی ہے ان لوگوں کی اور وہ آ کر جب وہ کریم کو لے لیتے ہیں پورے کالیج کے آتے ہیں میعاری کالیج میں میعاری کالیج کے ٹاپرز کو لیتے ہیں ٹاپرز میں پھر وہ اگریمنٹ کرتے ہیں آپ فلانا کورس کر کے آئیے انجنئرنگ کے بعد فلانا سبجیک پڑھ کر آئیے آپ ہمارے ملازمتے ہیں بے فکر رہے ہیں ہلکا پھلکا کام بھی دیتے ہیں کبھی تنخواہ بھی جاری کر دیتے ہیں کبھی فیسلیٹیز بھی دیتے ہیں اگریمنٹ بھی کر لیتے ہیں تاکہ قیمتی آدمی مل جائے اور ان کی اپنے تقاضے کے مطابق مل جائے اور اس طالب علم کو علاقے کے علماء سے جوڑنا میرے پاس مشورے کے لیے تو آتا ہے علاقے کے علماء سے جڑتا نہیں ہے علاقے میں جم نہیں سکتا ہے میرے پاس تو ملاقات کے لیے آتا ہے ماہ باپ کو نہیں لاتا ہے بیٹا ماہ باپ کو کسی سے جوڑو علاقے کے فلانے بزرگ ہیں صاحب دل ان سے جوڑو فینانس پہ لے کر شادی کریں گے بیاج پہ لے کر تجھے پسا دیں گے دوسرے مزاج کی بیوی لاکہ تجھے خدمت دین سے محروم کر دیں گے اور ہو سکتا ہے تم ان کے ساتھ غلط رویہ برتتے ہو تمہاری کمیوں کا بھی تو مجھے پتا چلے تم خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتے ہو تم ماہ باپ کی خدمت میں حصہ نہیں لیتے ہو تمہیں گھمن آگے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ سئی نہیں ہو تو طالب علم کا ذہن واضح بن جانا چاہیے ہم نے حضرت ناظرین صاحب سے بھی درخواست کیا اب نائے قدیم کے جلاس کے سلسلے میں نئے مدرسوں کے قیام سے زیادہ نئی عمارتوں کی تعمیر سے زیادہ اپنی کمائی کو منظم مؤثر تقسیم کار کے میدانوں میں استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے ترجیح کامیز زمانے میں اللہ بہت بہترین بات ہے جی حضرت سب سے پہلے تو ماباپ کو بلا کر ناظرین صاحب کی موجودگی میں اور استاد کی موجودگی میں مشورہ ہونا چاہیے ماباپ کو زید ہوتی ہے حافظ بنانا ہے جنت میں جانا ہے سفارش کروانا ہے خاندانوں کی یہ زید ہوتی ہے نہ ان کی نظر طالبین کی استعداد پر ہے نہ عمر پر ہے نہ زمانے کی تقاضے پر ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے حافظ بنانا فرض نہیں دیندار بنانا فرض ہے ڈاکٹر بنانا حرام نہیں دیندار بنانا فرض ہے تو کوشش بچہ کر رہا ہے اور حافظ بن نہیں پائے گا یا بن نہیں پا رہا ہے اب تک کی اس کی پچھلی ہسٹری یہی بتا رہی ہے اور پانچ سال پڑے گا تو دس پارے باقی ہو پائیں گے تو پہلے ایک ایک طالب علم پر ذمہ دار نازم صاحب صدر شعبہ بیٹھ کر مشورہ کریں ماں باپ کی موجودگی میں ذہن سازی کریں اگر وہ تیار نہیں ہوتے ہیں تو دوسرا طریقہ اردو مولوی بنا دیا جائے ٹھیک ہے بیٹا آپ حفظ کرو جتنا ہو جائے بہشتی سمر پوری کر کے آؤ دین کی باتیں پوری کرو جمعہ کے خدبے یاد کرو فلانے موضوعات پر تیاری کرو یہ پرسنلہ کے مسائل پڑھو فہم تجارت پڑھو فہم شادی پڑھو نکاح و طلاق کی ذہن سازی کی جائے اردو مولوی تو بنا دیا جائے دین کی خدمت کے لئے تیسرا طریقہ اس کے ساتھ ساتھ ذہن بنایا جائے کہ آپ حفظ جتنا بھی کر رہے ہیں کرتے رہیے ساتھ میں ہم نیسا بھی یہ سرگرمیاں تقریر کر کے مجھے یہ بات پر تقریر کر کے سنو فلانے موضوع پر تیاری کر کے بتاؤ تاکہ خطابت کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو خادم دین تو بنانا ہے خادم دین تو بنانا ہے تو خادم دین اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے برکت سے پلٹی بھی سیدھی کر دے مایوسی تو نہیں ہے جب وہ چھوڑنے کے لئے ہی تیار نہیں ہے آپ کو تو ہم نسابی سرگرمیاں اردو مولوی کے ساتھ موٹی زبان میں اگر کہا جائے اگر کرایا جاتا ہے تو انشاءاللہ بہت کم زائے ہونے کی امید ہے بچے کے اندر اور والدین کے اندر پڑھنے کا شوق نہیں لیکن بچہ استاد کے پاس جا رہا ہے اور بچہ یہ سبستہ ہے کہ میرے استاد ہے تو میں اس کے سامنے میں استاد ہوں تو میں اس کو کس نیت سے اور کن ارادو اور کن ازائم کے ساتھ اس کو تیار دوں طلب تو طلب نہ ہمارے اندر صحیح معنی میں ہے نہ طالب علم کے اندر ہے طلب تو پیدا کرنے سے ہی آئے گی ترغیب اور تذکیر کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے تصدی تربیت کے اصول کے خلاف ہے حضرت تھانوی فرماتے ہیں زید پکڑ لینا آج پڑھ کے ہی بتا آج نہیں سنائے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں آج ہرہات پر توڑ دوں گا تیرے تصدی تربیت کے اصول کے خلاف ہے آپ دعی ہیں آپ حادی نہیں ہیں آپ کے اندر غصہ جب آتا ہے جب آپ قاضی بنتے ہیں جب آپ حادی بنتے ہیں جب آپ دعی بنتے ہیں تو آپ کو غصہ نہیں آتا ہے میری ہی کمزوری ہے میری روحانیت کتنی ہے کہ یہ صدر جائے ہماری روحانیت سے زیادہ اثر اللہ بتا رہے ہیں ان کی ستاری ہے ورنہ میں اس قابل نہیں تھا کہ یہ میرے پاس آکے بڑھ جاتا ہوں اس پہلو پر نظر ہو تو آدمی کافی نرم ہو جاتا ہے اور کافی نبھانے کا حوصلہ آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حافظ بنانے کی عجرت نہیں لیتے ہیں وہ تو غیر اختیاری چیز ہے ہم حافظ بنانے کی کوشش کرنے کی عجرت لیتے ہیں عالم بنانے کی کوشش کرنے کی عجرت لیتے ہیں حافظ بنانے کی عجرت نہیں لیتے ہیں یہ تو انعماقل قسم کی بات ہے امکان سے باہر کی بات ہے ایسی ناماکول چیز محل اجرت کیسے بن سکتی ہے کوشش کی اجرت لیتے ہیں کوشش ہونی چاہیے اسالیب تربیت بدلنا چاہیے میرے سے نہیں سن سکتے آپ سے سن لیجئے ان سے نہیں سن سکتے ناظرین صاحب سے دعا کی درخواست کرو بیٹا جاؤ فلانے استاد سے دعا کی درخواست کرو بیٹا اللہ والے آگے یہ میرے شاگرد کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے حضرت دعا کر دیجئے اس کے لئے انفرادی طور پر بلا کر سمجھانے سے زیادہ اثر ہوتا ہے مجلس کی نصیحت فضیحت ہوتی ہے یہ ہمیں شافیر رحمت اللہ لے فرماتے ہیں محفیل کی نصیحت فضیحت ہوتی ہے سرجری تنہائی میں کی جاتی ہے سڑک پر نہیں کی جاتی ہے تنہائی کی نصیحت کا اثر ہوتا ہے ہمیشہ ڈسنکریج نہیں کرنا چاہیے ہمت توڑنے کی بات نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر بدل سکتے ہیں جماعت بدل سکتے ہیں تو مشورہ ہونا چاہیے مشورے کے بعد پھر فیصلہ ہونا چاہیے بہت جلدی ہار نہ مان جائے آدمی بہت جلدی مدر سے استاد بدلنے کا مشورہ نہ دیں مجھے بدلنا زیادہ آسان ہے اس کو بدلنے کے مقابلے میں میں اپنا کو کتنا بدل سکتا ہوں میں کتنا بدل سکتا ہوں روزہ اس کے لئے رکھ سکتا ہوں تحجد میں نام لے کے اس کے لئے دعا کر سکتا ہوں بہت ساری تدویریں ہیں جو آدمی اپنے طور پر کر سکتا ہے جیسے صبح میں کہا گیا کہ ہماری محنت کا اصل میدان تو غبی طالب آئے لے ذہین تو اپنی ذہانت سے پڑھ لے گا آپ کا کیا کمال ہے غبی کو تیار کریں تو ہمارا کمال ہے ایک طالب این نے میرے درجے میں نہیں سنایا کہ میری گھنٹی میں نہیں سنایا یا نہیں سنیتا ہے تو مجھے اس کو شیئر کرنا چاہیے کسی اور استاد کو یا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کچھ کیا تو اس کو مجھے شیئر کرنا چاہیے یا ہے کہ مجھے اسی کے ساتھ اگر میں ایسا ہوں ہم اساتذہ کا جوڑ ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ خاندان کے افراد کا ہوتا ہے ہم سب ایک دوسرے کے معاوین ہیں ہم ایک دوسرے کے رفیق ہے فریق نہیں ہے مقابل نہیں ہے معاند نہیں ہے ہم ایک ہی مشن کے پرزے ہیں تو اس پر مجھے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میرا سبق سناتا ہے آپ کا نہیں سناتا ہے میرے سے محبت کرتا ہے آپ سے محبت نہیں کرتا ہے تو یہ تو بہت نفسانیت کا کھیل ہو جائے گا ہے تو یہ تو فرقہ بندی خانہ جنگی کا دروازہ کھول دے گا آپ اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں آپ اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں شریعت سے جوڑنا چاہتے ہیں آپ اپنے سے جوڑنا چاہتے ادارے سے جوڑنا چاہتے ہیں کس سے جوڑے میں فائدہ ہے آج میں رہوں گا کل نہیں رہوں گا یہ اللہ سے جوڑے شریعت سے جوڑے اصول صحیحہ سے جوڑے میں اس کا ذریعہ ہوں میں بھی کوئی ناکارہ چیز نہیں ہوں میں بھی اس کا ذریعہ ہوں لیکن طالب علم کی اس حرکت پر مجھے اور آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرا سبق تو سنائے دوسرے کا نہ سنائے میں اپنے کمال میں اضافہ میں اپنے کچھ اور اعجاب میں میں اس کے ذریعے سے آ جاؤں طالب علم کے دل میں دیگر اساتذہ کا احترام بٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے دیگر اساتذہ سے ان کی خوبیاں حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے دوسرے کی غیبت کرنے والا اپنا مقام بھی سننے والے کے دل میں گھٹا رہا ہے میں آپ کی غیبت کر کر اپنا مقام سننے والے کے دل میں کبھی بڑھا نہیں سکتا اور اس باطنی خباست کے ساتھ میرا عمل نیکی کیا بنے گا وہی مسئلہ ہے فقہ باطن کا من عبدالغنی صاحب پھلپری فرماتے تھے اگر میں بیان کر رہا ہوں ایک گھنڈے سے کر رہا ہوں دو دن سے کر رہا ہوں یہ سمجھتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ سب کمینے ہیں زلیلے ہیں ناکارہ ہیں میں بہتر ہوں آپ سے گناہ کبیرہ میں ہوں میں اس سے اچھا تھا اپنے گھر میں رہ جاتا اس سے اچھا تھا اپنے کام میں رہ جاتا گناہ کبیرہ ہے اعجاب کے ساتھ میں کر رہا ہوں ہنین میں مدد زنا کی وجہ سے نہیں ہٹی عجب کی وجہ سے ہٹی نبی کی موجودگی میں ہٹی صحبہ کی موجودگی میں ہٹی وَيَوْمَ حُنَيْنِنِ اِذْ عَعْجَبَتْكُمْ كَفْرَتُكُمْ عجب کے گناہ کی بترینی سنگینی کا آدمی کو احساس ہو تو میں دوسرے استاد کے مقابلے میں عجب کیسا تو طالب علم کا ذہن یقصہ ہونا چاہیے سب کا احترام ہونا چاہیے سب کو چاہیے کہ سب گھنٹوں کا احترام پیدا کریں سب کا ہمورک کروائیں باقاعدہ مشورے کے ساتھ نہیں آتا ہے مجھے ان کو فرائض میں مہارت ہے ایسے کام کرنا چاہیے بھائی مجھے عربی ادب نہیں آتی ہے فلانے صاحب عربی ادب کے ماہرے ان سے جاؤ فائدہ اٹھاؤ ہمارے اکابر اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آنے والوں کی اصلاح کے لیے ایسے کام کیا کرتے تھے سمجھے نہیں آیا میں فلانے صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا ناظرین صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا حضرت جب کہیں گے میں آپ کو بتاؤں گا اپنی کمعلمی کا اعتراف اس کے بجائے اگر میں عالم الکل ہونے کا اظہار کروں گا طالب علم کے اندر بھی وہی عجو منتقیر ہو گیا جہالت ہے اس کے اوپر سے تکبر ہے بترین قسم کا تکبر ہے فقیری ہے اور تکبر ہے جیسے حدیثوں میں کہا گیا شیخ ہے زانی ہے بڑا ہے زانی ہے زنا ویسے ہی گناہ ہے بڑے کا زنا اور بتر ہے مالدار ہے اور بخیر ہے اور بتر ہے فقیر ہے متکبر ہے تکبر گناہ ہے پھر فقیر کا تکبر بترین ہے جہالت ہے عدم اعتراب بھی ہے بترین بیماری میں ہے باطن کی بترین بیماری میں ہے مجھے نہیں آتا ہے بیٹا آپ فلانے سے پوچھ لیجئے مجھے اتنا آتا ہے آپ میرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو اس مضمون پر توجہ دینا چاہیے اس کی ذہن سازی ہو اہمیت بتلائے دل میں کچھ غلط فہمی ہے اس کانٹے کو نکالیں تقریر میں توجہ نہیں دیتا ہے تحریر پر توجہ نہیں دیتا ہے ہم نے بھی کی غلطیاں انگریزی پر توجہ نہیں دی کمپیوٹر پر توجہ نہیں دیا توجہ دلائے گئی نظام تعلیم کا حصہ بنایا گیا ناقدری کی ہم بھگت رہے ہیں ہمیں اب وقت دینے کا وقت نہیں ہے تقاضے میں محسوس ہو رہے ہیں بیٹا آپ ایسی غلطی مت کیجئے من نہ کر دم شما حضر مکوزنے تو ذہن سازی ہو اجتماعیت ہو یقصانیت ہو اعتراف ہو اللہ وآلہ ایبزہ میں انقرادیت ہوتی ہے اور خطب میں اجتماعی اعتبار سے طلبہ کھولے کر وہ کتاب کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے کبھی آدمی کو تینوں طبقے کے طلبہ کی ریایت کرنے جاتا ہے وہ فکر میں بھی رہتا ہے کہ آلہ ادنہ اس ساتھ کیوں سمجھ جائے لیکن کبھی اس کو نشاط کی تکمیل کا خوف وہ محسوس ہوتا ہے اس کو محسوس کرنا پڑتا ہے تارگیٹ تو اصول کی بات یہی ہے کہ ادنہ کو بنانا ہے اور درس بھی ادنہ کو سامنے رکھ کر ہی دینا ہے اور سبق بھی ادنہ سے ہی پوچھنا ہے اصل اصول تو یہی ہے امتحان بوجھ ہوتا ہے جوڑی بنائی جائے دوسرے طلبہ کے ساتھ جوڑی بنائی جائے انفرادی طور پر محنت کی جائے اسپیشل کلاسس رکھے جائے ازکیہ کو الگ کام دیا جائے ازکیہ سے پڑھوایا جائے ہمارے سال مفتی صبی اختر صاحب تھے شرع تیزی وصل الشاشی ہم نے پڑھی تو انہوں نے تین چار مہنے پڑھانے کے بعد ہم طلبہ سے کہہ دیا کہ شرع تیزی کا سبق کل آپ پڑھانا ہے ایسا بھی ہوا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہم سے کہا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک ہی گھر کے آدمی ہے تو پرانی باتیں سنا رہا ہوں حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہماری جماعت تھی ہمیں بولایا شرع تیزیب سنائی حضرت قاری صاحب بٹھے ہوئے شرع جامی سنائی ہے شرع جامی ہی خاصتوں پر منتخب کی حضرت نے تو ازکیہ کو مدرز بنایا جائے ازکیہ کو مکرر بنایا جائے ازکیہ کے دل میں اغبیہ اس سے تمہیں علم ملے گا مجھے بہت خوشی بھی ایک مدرسے میں امتحان کے زمانے میں لکھا ہوا تھا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ مَا كَرَنْ عَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِي آپ دوسری کی تقرار اچھی کرا دیجئے آپ کا امتحان آسان ہو جائے گا نسرتِ الٰہی کے متوجہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے تو ازکیہ اور اغبیہ میں جوڑ پیدا کرنا کم رفتار تیز رفتار میں جو ہے جو ہے جوڑ پیدا کرنا زائے نہ ہو زائے نہ کرنے کا غم اگر ہوگا کوئی بھی تدبیر ہو سکتی ہے مدرسے کا جو منحشتہ ہے ہر جگہ پر ہر مدرسے کا ایک منحشتہ ہوتا ہے ہمیں اس منحش کی ہی اتباع کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر سب سے آسان طریقے تدریس پر کتاب چاہے حضرت مرانا تقی عثمانی صاحب کا درسی کتابیں کیسے پڑھائیں سب سے بہترین کتاب چاہے اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں تو ہر قسم کے افرات و تفریص سے ہم بچ جائیں گے اس سے پہلے لکھیوی کتابیں ہمارا تعلیمی نظام اس نبی حضرت نے کافی اہم چیزیں لکھ دئیے اسی کے نقالی ہم نے اپنی کتاب میں منظم مدارس نام کی تین جلدوں میں بڑوں کی باتوں کو نقل کر دیا تیسری جلد کے اندر کہ فنون کی تدریس کیسے ہو میں نے حضرت سے ذرخاص کی مرانا جمیل صاحب سے کہ جامعہ کی تاریخ مرتب کریں آپ لوگ بھی یاد دہانی کرتے رہے اس لئے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں مرانا جمیل صاحب کے پیچھے لگ جائے آپ تاریخ نبیسی کا کام شروع کروائیے ایک ایک جزئیے میں لکھوائیے کہ ہمارے اکابر اس ادارے کے منحج میں کس کتاب کے پڑھانے میں کیا چاہتے تھے اور لکھا ہوا ہے محفوظ ہے مرانا دیکھا ہے لکھ سکتے ہیں دستاویز ہے آپ حضرت تعبون کریں گے تو ہوگا مدارک کا جو اطراف ہے خانہ سردی اور اس کے اطراف میں جو مسلم جہاد ہیں تو ان کو مربوط کرنے کے لیے مطلب اسات عزا کو کیا کرنا چاہیے انتظامیہ اور اسات عزا کو دیکھئے علاقوں کی نویت اداروں کی نویت سے سرف نظر عام مدارس کے لیے عام جگہوں کے لیے اور سب مدارس کے لیے ہم جہاں پر ہیں وہاں پر تو اپنے انتظامیہ اور علاقے کی حساسیت اور علاقے کی نوعیت ہی ہمارے سامنے رہنا چاہیے دیکھئے اطاعت ہی کام ہے آپ چاہے اس کو مبالغہ سمجھیں لیکن اطاعت ہی کام ہے اطاعت ہی کام ہے ذمہ دار کے منشاہ کو پورا کرنا ہی کام ہے یہ تو پہلی بات ہے دوسری بات اہلِ مدارس کو علاقوں سے مربوط ہونا چاہیے مربوط ہونے کا کیا طریقہ ہے علاقے میں مدرسے کے تحت مکاتب قائم کیجئے علاقے میں مدرسے کے تحت مکاتب بالغات کے قائم کیجئے علاقے میں مدرسے کے ذریعے سے خطبہ کو بھیجئے درسِ قرآن کے حلقے یہاں پر بھی ہو رہے ہیں قائم کیجئے رفاہی کاموں میں حصہ لیجئے ایسے مدارس ہیں پچیس گاؤں سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس ایک مدرسہ ہے جنازہ اٹھے گا ناظرین صاحب سے مشورہ ہوگا جنازہ اٹھایا جائے گا نگاہ طلاق کا مسئلہ ہے ادارے سے پوچھا جائے گا تاجیروں کا اجتماع مدرسے میں ہوگا شادی سے پہلے دو گھنٹے کی کلاس مدرسے میں دی جائے گی قصائیوں کے پاس جائیں گے زبیہ کا دن سنا کر آئیں گے اساتذہ پورے چلے گے گشت میں ایک ایک چکن کی دکان میں زبیہ کے ضروری مسائل سنا کر آگئے محلے میں گشت کی جاتی ہے قادیہ نہیں جو بن چکے ان کا ذہن بنا کے آو بھئی آبندی سے گشت کر کے آو تبلیغی کام میں حصہ لے لو تو اہل مدارس کو علاقوں سے حضب مشورہ انتظامیہ کی منشاہ کے مطابق مربوط ہونے کی مناسب بہت سی تدبیریں ہیں جو ہونی چاہیے کورنٹائن سنٹر بنا دیا گیا مدرسوں کو بعض جگہوں پر استعمال کیا گیا مدرسوں میں مسجدوں میں غیر مسلموں کو ٹھرائے گیا آپ لوگوں نے بھی کیا ہمارے جامعہ نے بھی کیا تو یہ بہت سارے کام ہیں آس پاس کے اسکولوں میں آپ انتظامیہ سے بات کیجئے اور کہیے کہ ہم مدرس بھیجیں گے آدھا گھنٹے کے لیے اصلی طلبہ سے اسمبلی میں بات کریں گے یہ ایک گھنٹے کا مکتب قائم کریں گے آپ تنخواہ مد دیجئے ہمارے استاد صاحب آ کر آپ کو پڑھا کر جائیں گے آپ کے دینیات کا نظام کا ایک حصہ بن جائے گا ہمارے علماء کے آنے کے ذریعے سے مستورات کے تبلیغی اجتماعات میں آپ بیان کرنے کے لیے جائیں مدرسے کی طرف سے حضب مشورہ تبلیغی حضرات کے تو مربوط ہونا چاہیے جزیرہ مدرسہ نہ بنے جو جزیرہ بن جاتے ہیں حضرت علیمیہ کے بقول اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے غیر مسلموں سے تعلق ہونا چاہیے قاری صدیق سارہ انتلالے کے مدرسے میں کچھ دن پہلے بھائی حبیب کی گرفتاری کے لیے ہے دو تین سال پہلے کا واقعہ ہے محلے کے پورے غیر مسلم آگے نہیں لے جا سکتے آپ جو بات کرنا ہے یہاں بیٹھ کے کیجئے آپ کچھ جرم ثابت کرنا ہے یہاں پر کیجئے آپ ہم نہیں بھیجیں گے بھائی حبیب کو آپ کے ساتھ مجبور ہو جانا پڑا حضرت علیمہ صدیق سارہ انتلالے کا جو علاقے کے غیر مسلموں سے تعلق تھا جو عجیب قسم کا والہانہ حقیدت مندانہ قسم کا اس کا نتیجہ ہے تو ظاہری وجود کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے حقیقی متوارث اور صاف کو اکابر کے باقی رکھنے کے سوا ظاہری وجود کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے جی ہے فقط ایک دین کے لیے یعنی دلہ بننے کے لیے یا دلہن بننے کے لیے اسی ہزار روپے کا جوڑا پہنا جائے مہنتی کری کری رہے ہیں لیکن آپ کے ذہن مگر پہ بات ہے اور یہ سلسلہ اتنا چلا کہ اہل نجبت جو ہم لوگ یعنی مولوی طبقہ بھی اس کو اپنے اپنی لڑگیوں کو دلہن بنا دے کے لیے پہتہلیس پہتہلیس ازار جبکہ یہ ایک دن استعمال ہوتا ہے یہ اپنے رشنہ دار میں کہیں شادی ہوتی ہے ایک آتھ سال میں تو دوسرے مرتبہ استعمال ہوگا پھر اس کو تو کورا دان میں ہی ڈال لیا جاتا ہے کہ کسی ایسی غریب کو دیا جاتا ہے کہ وہ جرلی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے آپ حضرات کا علاقہ تو ہم بطور مثال کے پیش کرتے تھے لیکن کل سے بڑا جمیل صاحب نے کچھ شادیاں سنائی وہاں صورت میں تو اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں گجرات کی مثال اپنے علاقے میں دوں اور کوئی سامے کھڑ ہو کر مجھ سے کہہ دے کہ آپ کی معلومات صحیح کر لیجئے تو مجھے شرمندگی ہوں گی پارالنپور کا علاقہ خاص طور پر ہم مثال کے طور پر سناتے ہیں ایک مرتبہ گیا تھا میں تو اس علاقے میں ہمیں بتایا گیا برادری کے لوگ شادی سے ہفتہ دس دن پہلے شادی کے گھر میں جاتے ہیں اور شادی کے گھر میں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے شادی کرنے والے ہیں تو برادری اور خاندان کے لوگ اس انداز میں حکمت اور حمد کے ساتھ اپنی خاندانی روایات کو باقی رکھنے کے لیے اگر ذہن سازی کرتے ہیں تو اس فساد کو ختم کیا جا سکتا ہے اور دوسرا طریقہ جو ہمارے اور آپ کے بس کا ہے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں لڑکیوں کو میری گھر والی کے ذریعے سے اور میں اپنے ذریعے سے لڑکے کو ذہن سازی کروں شادی سے پہلے اور تیسرا سب سے اہم کام ہے عورتوں کی ذہن سازی ہم لوگ کہتے ہیں ہم جن مردوں کو سنا رہے ہیں ان کی چلتی نہیں جن کی چلتی ہے ان کو سناتے نہیں تو ہم نے شادی کورس شروع کیا مسئلہ صرف اسی ہزار کے جوڑے کا نہیں ساز بہو کی خانہ جنگی کا نفسیاتی مریض بنا دے رہا ہے لڑکوں کو ہاتھ آ گیا کئی بچوں کو ایک چولے غلے کے غم کے اندر چولا غلہ ایک رکھنے کا غم ہے دل ایک رکھنے کا غم نہیں ہے مشترکہ خاندان کے مسائل جوائنٹ فیملی کے مسائل مالیہ تو معاشرت کے اجتماعی مسائل تو نکاح کا ایک منکر ہی ہمارے سامنے نہ ہو بلکہ سارے منکرات ہو سارے منکرات کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے کورسز بنا کر ہمیں اس کی ذہن سازی کرنا چاہیے تذکیر کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا تذکیر کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا ماننے والے موجود ہیں سعید روحیں قبول کر لیتی ہیں اب وہ نسبت کا ہی کیا فائدہ جو بے عملی کے ساتھ ہے میں خانپوری صاحب کا مرید ہوں میں پھر ذلفقار صاحب کا مرید ہوں میں چشتیا سلسلے کا ہوں اور پھر میں جو حرکتیں اپنی کرنا ہے وہ حرکتیں کرتا رہوں تو سوائے بدنما داغ ہونے کیا اور کیا ہے اور پھر دنیا کا عذاب بھی ہے اس کے نتیجے میں اسی ہزار کا جوڑا بے ورکتیاں بھی ہے دوسرے دن سے جھگڑے ہیں ایک ہفتے میں طلاق ہے چند مہنے میں خلا ہے وہ اس کی بے ورکتیاں بھی صاف محسوس کی جا رہی ہیں قرضوں کا بوجھ ہے رشداروں کی بے وفائی ہے ہم ہر جگہ بولتے رہے کہ آپ شادی میں کہہ رہے تھے نا یوں ہی ہمارے بارہ سو آ جائیں گے کرونا کے جنازے میں تو دو بھی نہیں آ رہے تھے تمہارے بارہ سو کہاں چلے گئے وہ بارہ سو صرف کھانے کیلئے آنے کے ہیں مصیبت میں آنے کے نہیں ہیں اللہ ترہ نے استراری طور پر تمہیں سمجھا دیا ماننے والے کیلئے کافی ہے اجتماعی کام آپ کے سامنے نہیں ہے شادی کی جوڑے پر ایک ہزار خرچ کر رہے ہیں مکتب پہ خرچ نہیں کر سکتے مدرسے پہ خرچ نہیں کر سکتے جو مدرسے ویران ہو رہے ہیں بنجر بستیوں میں خرچ نہیں کر سکتے مرتد ہونے والی بیٹیوں کی شادی میں نہیں کر سکتے حضرت معموز نمانی فرماتے تھے یہ شان و شکت کی شادی کرنے والا غریب بچی کی ہائے لے رہا ہے جب اس کی بارہ جاتی ہوگی اور وہ تکیہ میں مو ڈال کے روتی ہوگی کہ میرا باپ ایسی شادی نہیں کر سکتا ہے تو اس کی ہائے تو اس کی شادی میں موجود ہیں اور اس کا نقد اثر ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ بددعائیں ہیں آپ کے ساتھ محلے کے بڑھوں کی بددعائیں ہیں آہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ بلالیجئے حضرت جبریل کو بلا کے نکاح میں دعا کرا لیجئے تغرے لگا دیئے سوریہ حسین کے بیات سے توبہ نیکی برکت کہاں سے آئے گی ملی اجتماعی کاموں پر پیسہ لگانے کیلئے ہمارے پاس اس سیلے نے رہا کہ رسوم رواج پر سب لگ چکا ہے ڈاکومنٹ درست کرانے کیلئے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس کاغذات کا کریکشن کرنے کیلئے نہیں ہے شرابیوں کے ریہبلیشن سنٹرز کیلئے نہیں ہے دارالقضاء کیلئے نہیں ہے آپ کی بیٹیوں کے طلاق نکاح کی کانسلنگ کیلئے نہیں ہے اپنی سکول قائم کرنے کیلئے نہیں ہے اپنے جم قائم کرنے کیلئے نہیں ہے اتنے فسادات میں پٹنے کے بہوجود تاجیروں کے ورکشاپ کرنے کیلئے نہیں ہے اتنی تجارتوں کے تباہ ہونے کے بہت جو تو بے حصی اور مردہ دلی کا کیا علاج کیا جائے بیس کلاسس ہیں نکاح استخارہ ساس کی ذمہ داریاں شوہر کی ذمہ داری بیوی کی ذمہ داری لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری شادی کے بعد لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری شادی کے بعد جوائنٹ فیملی پلاننگ آئی وی ایف کا حکم طلاق خلا حمل و رازات میں حالات بھیج دیں گے اس کی کیلئے بغیر آزم نصاب و نظام پر اسرار نہیں نتیجے پر اسرار ہے آپ اس سے چھوڑکے بھی کیجئے اس سے بہتر کیجئے لیکن کیجئے مضمون مہا ایک دوسرے کی تجربے سے فائدہ اٹھانے کے حد تک ٹھیک ہے بس ہمارے پاس مدر سے جو نکاح کے بیان کے لئے لوگ آتے ہیں فون پر وجو ہوتے ہیں وہ کورس کرو سب سے آلہ ترین درجہ ہے آخری درجہ یہ ہے کہ آپ ایک دو گھنڈے کا وقت نکال کر آئیے مفتیانے کرام آتے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں مفتی بننے سے تھوڑی معاشرت کا دن سیکھ گیا میں اس کے اتار چڑھا تھوڑی سیکھ گیا بلکل نہیں سیکھا ہم نے بھی نہیں سیکھا ابھی زندگی کے کچھ دہے گزرے کچھ جھیلا کچھ بھگتا تو پھر اس کے اتار کو سیکھنے کی کوشش کی تب پھر کتابوں کو دیکھا تب سمجھ میں آنکہ پھر زلفقار صاحب زامبیا کے اعتقاف میں دس دن تصفوق پر بولنے کے بجائے سسرال کی زندگی پر کیوں بولتے ہیں تب سمجھ میں آیا کہ بجائے مکتوباتی میں ہمیں ربانی پڑھنے کے وہ بندے خدا کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کامیاب ساس کی پچاس علامتیں بولتے بیٹھ جاتا ہے تب سمجھ میں آیا کیا کابر کی دور اندیشی کیا ہے دین کا جنازہ نکلتا کہاں پر ہے تو جو نوشہ ہوتے ہیں لڑکیوں کے لئے تو نہیں کر سکے اب تک زیادہ لڑکوں کے لئے باقاعدہ ہے کہ آپ دو گھنٹے کے لے کر آئیے ایک استاد مقرر ہے جن کی ڈیوٹی ہے کانسلنگ کرنا اتمنان سے سمجھانا معاشرت کی سارے پہلوں کو زبانی سمجھانا تنہائی کے مسائل بتانا ان استاد کی باقاعدہ تنخواہ ہے اس کی فیس الگ سے دی جاتی ہے نوشہ سے وطل کی جاتا ہے نہیں نہیں آپ مدرسائی ادا کرتا دیتے ہیں لوگ لیکن یہ کہ نہیں دیتے ہیں یہ بھی نہیں کہتا میں دیتے ہیں الحمدللہ لوگ اور لوگ جہاں فائدہ پہنچتا ہوں وہاں دیتے ہیں دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایکسلنٹ کے بعد تو ڈریونگ سیکھ لو ایکسلنٹ کے بعد بھی سیکھنے والا نہیں ہے پہلی شادی کے بعد بھی صدرہ نہیں تیسری شادی کے بعد بھی صدرہ نہیں کب صدرہیں گے موت پہ صدرہیں گے اتنی شادیوں میں اتنا پیسہ تباہ کر دیا عدالت میں اتنے مہینوں دے دیئے پنچائتوں میں اتنے دن دے دیئے ایک گھنٹہ مجھے دے دے میرے بھائی اہلِ علم کی بھی ضرورت ہے غیر اہلِ علم کی بھی ضرورت ہے یہ ہمارے جو لوگ خوزالہ ہوتے ہیں جس طا وغیرہ کیا رہتا ہے جو جدید مسائل وغیرہ ہمیں اور اسی پر محاصلے کی جو اتنے چھوئے چھوئے وغیرہ اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں صحبتِ طویلہ مطالعہ وسیعہ کے بغیر آپ نام کو مفتی سمجھتے ہیں یہی دھوکہ ہے بہت بڑا صحبتِ طویلہ مطالعہ وسیعہ کے بغیر آپ جو رائے دیر ہے عوام الناس میں انتشار پیدا کر رہے ہیں مصیبت بن رہے ہیں ظلہ وعظلہ احتیاط ہوتی ہے بات کرنے کی صحبت کے بغیر آپ فتوہ نہیں دے سکتے آپ مصیبت اللہ خان صاحب رہمت اللہ علیکم استفتہ پوچھا گیا کہ حضرت امام صاحب فاسق ہیں ان کی بیوی بے پردہ ہے کیا ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے تو آپ فتوہ کی کتابیں دیکھیں گے حجاج بن یوسف کی پیچھ ہو سکتی ہے ان کے پاس کیوں نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ حضرت نے محسوس کر لیا تھا کہ سائل اصل فتنہ پرداز ہے اور کون کامل ہے اور یہ پیچھے لگا ہوا ہے منا خالص صحب اللہ صاحب جب وہ عبرانہ کا کیس اور پردے کا مسئلہ چل رہا تھا تو اس زمانے میں بینگلور میں ایک لڑکی نے انٹریو لیتے ہو پوچھا کہ حضرت سانیہ مرزا کے کپڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کیونکہ وہ سے بھی حضر آباد کی ہے وہ تو حضرت نے فرمایا کہ سانیہ مرزا پوچھ لیں گی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں ان کے کپڑوں کا آپ کو کیوں ہے چھوڑ دیجئے اب ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے کیا یہ خود حضرت تھانوی سے سیکھنے کا ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے یزید فاسق تھا یا کافر تھا حضرت نے فرمایا کہ مجھے اپنے عدم فس کے بارے میں اتمنان نہیں ہے میں یزید کے فس کا کیا فیصلہ کرو مجھے اپنے عدم فس کا اتمنان نہیں ہے میں یزید کے فس کا جزی مسئلے میں پڑا ہوا ہے غیر فرعی مسئلے میں پڑا ہوا ہے ذات سے متعلق نہیں ہے ایک صاحب نے پوچھا میری بیوی جو ہے پانچ بچوں کے بعد جو ہے برد کنٹرولنگ کر دینا چاہتی ہے زبطہ ولادت کر دینا چاہتی ہے کیا جائز ہے تو ہم آنے والے سے پوچھتے ہیں آپ کیا بچوں کو سمالے میں ساتھ دیتے ہیں آپ بچہ پیدا کرنے کا دین معلوم ہے گھر میں ساتھ دینے کا دین معلوم ہے نہیں ہے اس کے مکرنے کی وجہ اس کے بدکنے کی وجہ تمہاری بدتمیزی ہے تمہارا بچوں کو سمالے میں حصہ نہ لینا ہے آقا نے حضرت عبو اماموں کو لے کر نماز پڑا ہے نواسیوں کے جنازے کو نبھایا ہے بیٹیوں کا استقبال کیا ہے آپ گھر میں وقت دینے کا بیدی نہیں سمجھتے ہیں مسجد میں سونے مجاہدہ نہیں ہے گھر میں سو کے فجر میں آنے مجاہدہ ہے بچوں کے ساتھ جاک کے فجر پڑھنے میں مجاہدہ ہے تو صرف زبطہ ولادت کے مسئلے کو آدمی بتا دے اور یہ پس منظر کو نہ بتا ہے اب بتائیے مسئلہ بتانے کے قابل شخص ہی ہے آدھا دن بتا کہ کیا کریں گے آپ لقب کے چکر میں ہے تو مفتی بنیے آپ آن لین بن جائیے ایک گھنٹے میں بن جائیے گلی گلی میں لقب کے چکر میں ہی اگر ہے اگر مفید بننا چاہتے ہیں واقعی الموقعین عن رب العالمین بننا چاہتے ہیں اس ذمہ داری کا احساس کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آدمی مطالعہ وسیعہ کو بھی اہمیت دے گا صحبت طویلہ کو بھی بہت اہمیت دے گا اردو فتاوہ پر پوری نظر نہیں ہے عالمی مسائل تو چھوڑیے فقہ اکیڈمی کے فیصلوں پر نظر نہیں ہے عالمی اکیڈمیاں تو چھوڑیے اور آدمی مسئلے بتانے لگ جائے فساد ختم ہو جائے گا جاننے والے بولیں کم جاننے والے خاموش رہیں تضاروب آرہ اور ذہنی انتشار عوام الناس کا ہر غیر ذمہ دار قسم کے آدمی کے بولنے کی وجہ سے ہر آدمی انٹریو ڈیبیٹ میں بات کرنے کے لئے چلا جائے اس کو خود اسلامی نظام پتہ نہیں ہے اکابر منع کر رہے ہیں مجھ جائیے آپ ڈیبیٹ میں وہ بولانے والوں کا مقصد ڈیبیٹ میں بحث کرنا نہیں ہے رسوا کرنا ہے کچھی مال آپ کو بولنے کا موقع دینا ہی نہیں ہے پھر بھی ایک آدمی جانا چاہتا ہے دوہزار روپے کے لئے تینہزار روپے کے لئے اسلام کو رسوا کرنا چاہتا ہے دن کی خدمت نہیں کر رہے ہیں آپ اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیحا اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزیدنا علمان نافعا اللہم الطف بنا في تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر اللہم ملطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیکہ اسیر اللہم ملطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیکہ اسیر اللہم اہد احیانا واغفر موتانا واشف مرضانا اللہم اہد احیانا واغفر موتانا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سوار واغننا برحمتک عن رحمتی عن من سوار واغننا برحمتک عن رحمتی عن من سوار اللہم من احیيته مننا فاحیهی علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہو علی الائیمان سبحان ربک رب العزت عنا یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العلیم